موضوع ہے دولت کے پجاری السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته الحمد لله الذي نفض الآثار ونفض الآشار القلوب عنده مصضية والسر عنده علامية الحلال ما رحل الحرام ما حرم والذين ما شرار والأمر ما قضار الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرسول الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ياردنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه واتراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى رحبه وبارق وصلم تسليم من كثيرا كثيرا اما بعد شعور الله عن الشيطان وجين بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون جين في الحياة الدنيا وَالْبَاقِ عَبُوا الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ حَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم يَقْبَعُ الْمَيِّتَ السَّلَا مَالُهُ وَأَهْلُهُ وَعَمَلُهُ يَرْجِوَ اِسْنَانِ وَيَفْقَى وَعَحِدٌ عَلَى وَهُ وَعَمَلُهُ اَوْخَمَا قَالَ صلى الله تعالى عليه وسلم میرے مطرم بھائی اور دوستو دنیا کے انسانوں کا علم مشاہدتا ہے جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں اس کے جو سمجھتے ہیں وہ علم بندا ہے جو سامنے نہیں جو سنتے نہیں جو دیکھتے نہیں جو سمجھتے نہیں وہ جہالت بن جاتا ہے کائنات اور اس کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں کہ اپنے اندر کچھ تاثیر لکھتی ہیں اچھی اور بری، نفع اور نوپسانتی کمی کو دیکھ کر انسان کا علم بندا ہے اس سے ایک یقین اور اس سے سوش قدر ہوتی ہے وہ آج کے سارے علم کا نشوڑ اور سارے تجربات کا نشوڑ یہ ہے کہ زندگی سے بننے اور ببرنا قطالوں کی انسان کے مال کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ہے دنیا زیادہ ہوگی تمہارے حالات اچھے پیسہ زیادہ ہوگا تمہاری عزت زیادہ پیسہ نہیں ہوگا تم ظلیل پیسہ کوئی نہیں ہوگا تم فقیر اطباب نہیں ہوں گے تمہاری ضرورتیں پوچھتی ہیں نہیں گئی تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا یہ ساری دنیا کے علم کا جس طرح یہ نشوڑ ہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے مال نہیں کچھ بھی نہیں مال ہے تو رشتہ دار ہیں دولت ہے تو سلام ہے دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ساری دنیا کے انسانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی موجود ہے ایک آدمی کو پوچھنے والا کئی نہیں ہوتا جب وہ پیسہ آتا ہے تو لوگ اس کو سلام کرتے ہیں ایک آدمی کو مرتب کا حال کئی پوچھتا جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو پرشی سلام شروع ہو جاتے ہیں جھنڈے والی گاڑیاں اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ جب سفیر ہوتا ہے تو اپنا بھائی دنی پوچھتا اور جب وہ مالدار ہوتا ہے تو چاروں طرف سے لوگ پھش پھشی آتے ہیں تو لہٰذا نظر نے دیکھا کان نے سنا تو دماغ تبدل بولے پیسہ آیا تو عزت آئی پیسہ نہ ہوتا تو کوئی اس سے پاس آتا دولت آئی تو سلام ہوئے دولت نہ ہوئی تو کوئی اس سے سلام کرتا لہٰذا مشاہدہ بھی یہی ہے تجربہ بھی یہی ہے لہٰذا سوچ بھی یہی بن گئی کہ مال پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے یہ وہیں جب بنتا ہے تو اس پر پھر ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں یہ معاشرہ یہ قوم یہ فرم یہ پھر مال کے کمانے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حلال کیا ہے خرام کیا ہے سوٹ کیا ہے سجارت کیا ہے ٹھوٹ اور ملادت کیا ہے اور ہرہ کیا ہے یہ ان کے لئے ساری قابندیاں بیکار یہ تابیرات ان کے لئے بے اثر انہیں پیسہ چاہیے کہ آج کے سارے بڑے تاجرہ مجھے کئی دفعہ مجھ سے برائرات بات کر چکیں سوٹ کے بغیر کام کیسے چلے گا مسلمان تاجر کہہ رہا ہے سوٹ کے بغیر تجارت کیسے ہوگی اے کہیں تو اس سے بھی اگلا قدم ہے مجھ سے میں نے تاجروں میں جان کیا صرف تاجر مجھ سے کہنے گا اگر سوٹ نہ ہوتا تو تمہاری کا بات کام کریتا ہے یہ اتنا بڑا بول کیسے بول گا ہے یہ اس کے پیچھے ایک سو سال کی محنت ہے جس نے یہ ذہن پراشت کر دیا ہے کہ دولت سے سارے محل حل ہوتے ہیں لہٰذا ایک مسلمان تاجر بھی آرام سے کہہ رہا ہے سوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے اور ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے سوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو یہ تیشے سوٹ ایک ذہن صرف کے ساتھ علم اور مشاہدہ اور تجربہ اب ساری زندگی کا دھارہ اس رخ پر چل رہا ہے کہ ہم نے مال بنانا ہے سج سے آئے جھوٹ سے آئے ملاوت سے آئے انعامی بونڈ سے آئے وہ جوے سے آئے وہ سڑتے سے آئے وہ رشوہ سے آئے کسی کی جیب کارک کے آئے کسی پر ظلم کر کے آئے کسی کا حق مار کے دبا کے آئے جھوٹے کاغل منا کر زمینیں اپنے نام لگانے سے آئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کون ہو رہا ہے کیا یہ اللہ کونی جاننے والی کیا یہ جنت کونی مانتے کیا یہ جہنم کونی مانتے کیا یہ رسالت کا اقراب نہیں کرتے کیا یہ قرآن کو آخری قرآن کتاب نہیں سمجھتے کیا یہ مرنے کا یقین نہیں رکھتے کیا ان کوئی جگہ سزا کی خبر نہیں ہے 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 ایک ایسے اُری اُری خبریں ہیں گھندلائے گھندلائے نقشیں ہیں اور بھولی دیسری داستانیں ہیں ان کے سامنے ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیسہ ہے جب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس ذہن نے جنیا کے مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اپنی کمائیوں میں اور اپنی زندگی میں ایسا کر دیا کہ جیسے نہ کوئی خد ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی فانون ہے اور نہ کوئی ذابطہ ہے نہ اوپر کوئی جنت اور جہنم ہے اور نہ کوئی جزا و سزا ہے اور نہ کوئی تراجع عدل ہے اور نہ کوئی عدالت قائم کرنے والا ہے جو کسرے کو الگ کرے گا سوٹے کو الگ کرے گا زمین کو الگ کرے گا پاکدامن کو الگ کرے گا جھوٹے کو الگ کرے گا سچے کو الگ کرے گا تاجر کو الگ کرے گا سوز والے کو الگ کرے گا حلال کمانی کو الگ کرے گا رشو کھانے والے سکتا جوہ کہ بازار جن کرنے والے کو الگ کرے گا جو عاجل کو الگ کرے گا والن کو الگ کرے گا یوں ہوگا یہ کہ ہوں سکتا کہ یہ ہونا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ پائنات انتہان کی جگہ ہے یہ آئیڈیال ہوم نہیں ہے کہ یہاں وہ ہو جو ہونا شاہیے یہاں وہ ہوگا جو انتہان میں ہوتا ہے تو کوئی غلط پرچہ حل کرے گا کوئی صحیح کرے گا کوئی پورا حل کرے گا کوئی ایک سوال بھی حل نہیں کرے گا یہ انتہان ہے انتہان یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے یہ نتیجے کی جگہ ہوتی تو آئے نبیوں کے سر پر آرے نہ چل جاتے جس کا قرآن یہ ذکر کرے اس شان سے کرے ساری کائنات میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے شکاپ کیا ہے یا ذکریا باپ یا یحیٰ بیٹا باپ اور بیٹا برابر سلمان دابود بھی باپ بیٹا ہیں دابود سے اللہ نے باپ کی ہے سلمان سے نہیں تھی ابراہیم بھی ابراہیم اور اسحاب اور اسماعیل اور یاقوب یہ سارے باپ بیٹا پوچھا ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم سے بات کی ہے اسماعیل سے نہیں اسحاب سے نہیں یاقوب سے نہیں یوسف سے نہیں یہ صرف دو بات بیٹا ہیں ایک ذکریہ ہے ایک یحیٰ ہے جن سے قرآن نے حیدات کیا ہے اللہ نے شرف بخشا یا ذکریہ یہ شرف بخشا یا یحیٰ کافہ یا عین چور کون ہے ذکر و رحمت ربت عبدہو ذکریہ احنادہ ربتہو لداء خفیہ قال رب انی ذهن العظم منی واشتعل الراجت شیبا ولم اكن بدواعك رب شقیہ وانی خفت المبالی من ورائی وكان جمرا في عاطرہ فهدل من لدنك بلیہ یرفني ویرف من آل یاقوب ویعله رب رضیہ یا ذکریہ جتالي ذکریہ تدوار فر ذکریہ تدوار لکر قلام الرحطات یا ذکریہ فریبات الفاشر فجدہ فرا نوحا فرا فرا جکھ برا افتانا خوش ہے میرے پاس میں تیری دعا فضول کرتا ہوں انہا مبشر اتر غلام بیٹے کی دعا مانگی تھی اللہ نے کہا ہو گیا اسمہو یحیاء نام بغفریا لما جعل لہو من قبل السمیہ میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا تیرے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں یحیاء پھر پھر وہ حرام ہو گیا انا یکون لی غلام مجھ بیٹا ہو جائے گا وقانت مرا کی آخر میری عورت ہوں جوانی میں باندھتی برہتہ میں کیسے ہو گا جوانی میں بھی اولاد سے قابل نہ تھی اب برہتہ بھی ساتھ ہو گیا کیسے ہو گا کیسے ہو وقد دلکت من الکبر عطیہ میں جوانی میں میں جوانی میں میری طاقت ہی بچہ نہ ہوا اور میں بڑا ہو تو اب کیسے ہو گا قال چذل قال رب فقہو علیہ حی وقد خلقت من قبل ولم تقشیع اے براہی اے زکریہ تمہیں جو پیدا کیا تھا تمہیں پیدا کیا تھا جیسے تمہیں کہا کیا چرا بیٹا بھی چرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا اس کی فجر میں خرو کر لے گئے جیسے تسلی ہو مجھے کوئی تسلی تو مجھے کو نشانی تو بتا کہ واچھا ہی حمل پیدا گیا نشانی یہ ہے جس رات حمل پیدا گا اس سے آگلے تین جن تو کسی سے بات نہ کر سکے گا تو حمل حیرہ اور زبان بند ہوگی فقلها ایلیہم انسبحوا بکرہا معاشیہ اے ایشارو سباک کر رہے اللہ ویات کرو اللہ کی تسریف رو کرو لنے دوتا دیا کرو فروان شرا کرو لنے انسی تہیا یحیا صدل کتاب جتوہ وآتائنا الحکم صدیہ وحنان من لزن بزاکا وقانا تقیہ برن بغالدیہ ولم نجعل جبارا عقیہ وسلامنا علیہ يوم غلد ویوم یموت ویوم یبع فحیہ اللہ کی سلام کی ہو اس پر قیدائش پر وفات پر خیات پر چامت کے دن اٹھنے پر ماباک کا فرما بردار بھی ہے بابرکت بھی ہے برکتوں والا بھی ہے ناسرمان بھی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو شرف ایک جگہ سے یہیہ اور زکریہ کا قصہ سنیا ہے سارے قرآن میں یہ قصہ دوسرا پڑا ہے یہ ایک جگہ اتنی حیبت اور عظمت سے یہ واقع بیان ہوا ہے اور یہ زکریہ اگر یہ جگہ چگہ کا جہان ہوتا تو یہ زکریہ علیہ السلام یوں یہودیوں نے سر پہ آرہ رکھا اور دو ٹکڑے کر کے شیر سے پھینک دیا کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی کیا اللہ کو قدرت نہیں تھی کیا اللہ نے نبی کو بچانی سکتا تھا نہیں یہ جگہ اور چگہ کا جہان نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے عمل اور انتم اليوج فی دار العمل ولا حساب و انتم غدم فی دار الحساب ولا عمل آج تم عمل کے جہان میں ہو حساب کوئی نہیں کل تم حساب کے جہان میں جاؤ گے پھر وہاں عمل نہیں ہو سکے گا تو کن لو نفس بنا تسبت رہینا تم پھر تم اپنے عمل اپنے عمل اپنے عمل اے ہائے ہائے حسار میں آ جاؤ گے بھیر میں آ جاؤ گے و تمہاری تدعمالیاں تمہیں فکر لیں گے تمہیں چاروں طرف کے وہ نکل نہیں دیں گے تم کہو گے میں بھاگو تو جواب آئے گا عین المفر اے منی بھاسکتے تم کہو گے میں شک جنگ تو جواب آئے گا لا تقصہ من کم خاطیا اے منی شک سکتے تم کہو گے میں لڑ کے راہیں بنا لوں تو جواب آئے گا تن کھو دو آج نکل کے جکھاؤ لا تن کھو دونا اللہ بسلطان آج تمہیں تاکت نہیں کہ تم نکل کے دکھاؤ جزا سوزا کا جہان شروع ہو گیا عمل کا جہان ختم ہو گیا اب یہاں خراب ہوتا الگ آج مجرم اور محرم الگ ہو گا وہ دنیا کی جہان زکری علیہ السلام جو سکرے کر کے کھین لئے گئے اور وہ دنیا کی بیتار بات کے ساتھ کا ہوا چیر لیا گیا بیتے کے ساتھ کا ہوا یہودی بادشاہ کے دربار میں نکایا گیا اور آج کو باندھ کے ایسے زبا کی عضا جیسے بکرے کو زبا کیا جاتا ہے دردن کو الگ کر دیا گیا اور دھر کو الگ کر دیا گیا اتنا عظیم و شان نبی اس کا سر سن سے دھر سے جبا اور دردن الگ کر دی بکرے کی طرح زبا ولید بن عبدالملک نے دمشق میں جامع مصدر کی بنیاد رکھی وہ مصدر لی ایک عجوبہ ہے آج بھی خائم ہیں اسی پر اس سالس کلام اتریں گے اس کے مینار پر اس کی جب بنیادیں کھو دیئے تو ایک صندوق نکلا صندوق کو جب کھولا گیا بنیادوں سے صندوق نکلا صندوق کو کھولا گیا اس لئے نوزوان کا خر تکا ہوا اور اسے سے خون تازہ گر رہا تھا خالی گاڑی حسین شہرہ اوپر پختی لگی یہ یحییٰ بن زکریہ یہ یحییٰ بن زکریہ ہے ہاں یہ دنیا میں ہوا ہے یہ دنیا ہی میں ہوا ہے اسی جہان میں ہوا ہے بنو اسرائیل کے ماں کون بچوں کو ماں کی جھولیا میں لگا کے زبا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی زبا کیا گیا پہلے بھی زبا کے دور وَنُقَتِّلُ أَبْنَاؤَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاؤَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ جب وہ ناکام ہو گیا اس جنس مقابلے میں جادو کرنہ اور موسیٰ علیہ السلام قبلہ ہوا جادو کرنہ ہار گئے تو اس نے اپنی خصفت مٹانی کے لئے پھر کہا مؤمنہ ان کے بچے پھر زبا کروں گا ان کی عورتوں کو دنگی بنوں گا اور انہیں زلیل و قوار کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے زبا ہو رہی اور ان کی قوم کیا رئی ہے اوزیلا مِن قبل انتا افیانا وَمِن بَعْدِ مَا جیسَنَا موسیٰ Regina سھیرانے کے بعد بھی مر رہی ہیں سھیرانے کے بعد بھی دُخ دے تھے سھیرانے کے بعد بھی دُخ دے تھے سھیرانے سے پہلے بھی بچے زبا یہ سب کچھ کیا ہے یہ انتحان ہے یہ انتحان ہے www مِن بِينہ فرمایا اور سمو عمل کو توسعہ بناؤ اور عمل کرتے رہو اور شرک بھی اللہ سے درتے رہو فکر نہ کرو کسراؤ نہیں تقبر میں بھی نہ آؤ جسے سیسے کا تقبر ہے ایسی ہی مال کا بھی ایک تقبر ہے ایسی عمل کا بھی ایک تقبر ہے نیفی کا بھی ایک تقبر ہے تقبر کا بھی ایک تقبر ہے اگر تواجو نہ سیکھیں تو یہ تقبر یہ نیفی نہ کھا کے چلے جائے گا تو میرے نبی نے کہا کرو اور درو اور کل اللہ کے سامنے تم پیش کر لیے جاؤگے تو میرے بھائیو یہ جگہ سگا کا جہان نہیں ہے یہ جگہ سگا کا جہان ہوتا ہے تو تمہارا نبی طائف میں پکھر کھاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا سین میل پکھر پڑے اور کچھ بھی نہ ہوا نہ پہاڑ لرزے نہ زمین کب کفائی نہ آسمان کو کوئی آباد اسرا یہ چاہ ہوا سین میل پکھر کائنات کے سختے افضل پرین انسان کو پکھر پڑیں اور وہ گریں سر اٹھیں سر بھاگیں سر گریں سر اٹھیں سر بھاگیں اور پھر گرنا اٹھنا یہ ہو رہا تھا اور مرنے والے طائف کے تفار تھے اور دیکھنے والا رب کائنات میں اللہ کی سخت سے محبوب ترین حقی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ جگہ سگا کا جہان نہیں ہے اہد میں شکست ہو پکی ہے محبوب چچا شہید ہو چکا ہے کان کٹ دیا ناپ کٹ دیا شیناپ چیر کے رکھ دیا پھر چیر دیا آنکھیں نکالی گئیں کلیجہ نکالا گیا شباہ آ گیا یہ سب کچھ ہو چکا اور بڑے بڑے جان نصار قربان ہو چکے ہیں اور چھاروں پرک سے کت دیا خوف ناک حملہ ہے شنگ آگنے سے جو سر بھڑتی باجی لگا کر کائنات کے سفر پر ایک نئی تاریخ لکھا ہے تھے اس کو محبوب کی داستان لکھتی جا رہی تھی قربانی کا لحظ ابو اس دن چھوٹا پڑ گیا تھا ان کی قربانیوں کے سامنے اور ان کی ہائے ہائے میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہے میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہے کہ چاروں پر ایک ابو بکر اور عمر اور علی اور سہل بن بن حنیر اور ابو دجانہ اور ابو عبیدہ بن جرہ اور سلحہ اور جبیر اور عبادہ اور عبادہ اور عباد بن دشر اور سالدین المحاد یہ سنگ لوگ تھے جنہوں نے بھیرے میں لیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے قفر کی موجنسی جو پروس کر گرتی ہی ان میں ایک عورت بھی ہے ان میں ایک عورت بھی ہے ام و عمارہ اپنے دو گوٹوں کے ساتھ عبداللہ اور حدیث کے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہے اگر میرے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں تمہیں قیامت کے دن بھی ماشر نہ کروں اہل خود قربان ہونا پھر تمہارے نبی پر کچھ آئے تو آئے تمہارے ہوتے اگر میرے نبی پر کچھ مقصان آیا تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنے دوگ بھی ماشر نہ کروں ایک نئی داستان لکھی آ رہی تھی دیوست ہیں اے 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 اس میں شاہ سواروں کے باوجود انہیں گھیرے کو سلنا اور دو بار عبداللہ بن قمے نے آپ کے ایک سر پر کیا ایک سندھے پر کیا سر بھی زخمی کندھا بھی زخمی ایک مہینہ سندھے کا زخم نہیں بھرا نہیں بھرا ایسا زور تووار کیا کہ لے میری سلوار کا مزہ چک میں ہوں قمے کا دوکھا عبداللہ یہ سب میرے اللہ نے درخا پھر اسی پر بچنی ہوا اس بات میں ابی وقاش میں ایک پچھر تھا کہ زور سے مرا ہے وہ اس سیزی کے ساتھ سیدھا یہاں آتے لگا نہیں پر یہاں یہاں دائیں دائیں نہیں یہاں لگا ہے اور اب اسے ایک کھلڈا تھا اس کا کنارہ تھا اس میں جاتے جردن یوں تکرائی رب دہوش ہو گئے جانت چوت گئے اور خود نوہر کے خود کی کڑینات کی گالوں میں گھٹ گئیں خود خود میں آئے ہیں تو صحابہ نے روک گئے رسی اللہ رب سول اللہ عبداللہ دعا کر دیں قابلے ہاتھ ہٹھائے ہیں صحابہ نے دکان بن گیا انہوں نے بیڑا بھد گیا تو ہمارے نبی نے کہا اللہم مقفر لقوم فإنہم لا يعلمون اہلا میری قوم کو ماہ کر دیں انہیں میرا بتا سوئی نہیں ہے ہاں یہ جگہ سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کو ساتھ یوں پتھر اس کو پتھر کر دیں دانس اٹھتے کڑیوں جس کے ہندر تو ابو بیڑا آگے بھرے ان کڑیوں کو نکالنے کے لئے تو ابو بیڑا نے پیشے صدع ابو بیڑا تمہیں اللہ کا واقعہ ہے ہر میدان میں تو آگے بھر گیا آج کی شہر گیا یہ فرمجے کرنے دے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا دوں ابو عبیدہ اور ابو بیڑا ایک خاندان کے ہیں بنو سین دونوں سینی ہیں ایک خاندان ہیں تو ابو بیڑا نے جب ابو بیڑا کی قسم سنی تو پیشے ہٹ گیا اور ابو بیڑا آگے بڑھ گیا اب ان کے ہاتھ نہیں ڈالا جانا روکر دو چہرہ مبارک جس چہرے کی میرے رب نے کس دیکھا وقت آہ مجھے تیرے روشن چہرے کی خسم دیکھو آج وہ چہرہ خون و خون ہے آج یہ چہرہ خون سے رنگین ہے وقت آہ تیرے روشن چہرے کی خسم واللیل اذا سجا تیری شاہ جلسوں کی قسم آج وہ جلسیں مٹی مٹی ہیں درد آلودی نہیں غزار آلودی نہیں بچے مٹی ہیں خون سے چھیکے ادھر دو جا آسکے ہیں اور انہیں انہیں اپنے دانس کے ساتھ ایک قری میں دانس خنسایا اور اس کو خیصا تو خیصا گڑی بھی چونت گیا کڑی بھی چونت گیا کڑی بھی چونت گئی ہا تصی Schrittی میں دانس دانس بدانس دانس کڑی بھی نکل گئے اس پر دانت بھی سوٹ گیا اس پر اوپر نیچے کے چار دانت اگر 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 سے سوٹ گئے اور کڑیاں نکل گئے اور آپ کا شہرہ خون اور خون ہے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے اور اور آئے ہیں اہتم اہتم کے ذکتیں جس کے یہ ساغنے کے اوپر اور نیچے کے دو دانت اوپر کے دو نیچے کے دھوٹ لیں اس کو کہتے ہیں اہتم یا جے دانت سوٹ جاتے ہیں تو ہوں تو نیچے سے لے جاتے ہیں سیدہ کہ دانت سوٹنے کے بعد ان کے چمرے کا حکم اور زیادہ ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا کہ دانت سوٹنے کے بعد اور حسن بڑھ جائے اور خوبصورتی میں انذاقہ ہو جائے دیکھا کہ آپ اس لشتر کا محابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو ان کو خلقے میں لے کر تیچہ حکمہ شروع کیا تیچہ حکمہ شروع کیا ہے اور اب سوٹار نے دھوڑ لگایا ہے تو سلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دھوڑ لگایا ہے سلحہ رضیلہ صلحہ نے کندھے کو اٹھایا اور دھوڑ لگایا ہے تیچہ کو پرائش نے آکے پھر بھیر میں لے لیا سلحہ کے نبی کو زمین پر دفایا اور تیچہ مر کر اکیلے سلحہ نے اس پورے حملے سے پھوڑا ہے اور ان کو تیچے ہٹایا ہے تو میرے نبی کے کہا سلحہ سیدہ پر جنت واجب ہوگئے سیدہ پر جنت واجب ہوگئے پھر آپ کو اٹھایا کندھوں پر کمر پر اور پھر دھوڑ لگائی اے ہای نہ زمین میں ایسے منظر دیکھتے نہ آسمان میں ایسے نظارے دیکھتے پھر آپ کو اٹھایا کندھوں پر کمر پر اور پھر دھوڑ لگائی اے ہای نہ زمین میں ایسے منظر دیکھتے نہ آسمان میں ایسے نظارے دیکھتے ہاں ہاں کڑا کرو اپنوں کی کہانیاں بھول گیا ہوئے یہ زنگی فلمیں دیکھ کر اور یہ سوہش گانے سن کر اور پیسہ پیسہ پیسے کی کھانت میں گم ہو کر بھول گئے ہو کس کے امتی ہو کس مالی کے لگے ہوئے پودے ہو کس مالی نے تمہیں سینچ کے لفت فرون کر آیا تھا پانی نہیں لگایا تھا خون خون سے چنچا تھا خزاہی خزاہ خزاہی خزاہ جگردی ہو آئے اندری راہ کالی راہ فیسہ کبھی تو بہار آئے گی کبھی تو آئے گی شمن میں تخت پر جہدم شمن میں تخت پر جہدم شہے گلکا تجملکا ہزاروں گلگلیں تھی باغ میں تکشور تھا گلکا کھلی جب آنکھ نرگس تھی نفع جزکار کشبہ تھی بتا تا باغ دا رو رو یہاں گلکا یہاں گلکا یہاں تقوہ تھا یہاں ایمان تھا یہاں سچائی تھی یہاں دیانت تھی یہاں صدق تھا یہاں وفا تھی یہاں حیاء تھا یہاں اگل تھا کبھی ہا کبھی ہا اب تو زنا کے عدے بھی مسلمان نے چلائے اور شراب کی بھٹیاں بھی مسلمان نے چلائیں اور جوہ کے بادار بھی مسلمان نے گرم کیے اور صورت کے نظام بھی مسلمان نے بنائے اور گھوڑوں مسلمان کی بیٹی نے باندھا اور سائل مسلمان کی بیٹی کے پانچے چھنکی اور سبلہ مسلمان کے ہاتھ سے بچا اور ناچنے والے بھی اور ناچنے والیاں بھی دیکھنے والے بھی آج سارے آج سارے دنیاں جو امت محمد کہلاتے ہیں جو امت محمد کہلاتے ہیں اے اے اس نام کو چا رسوہ کر دیا اس نام کو چا رسوہ کر دیا اتنے بڑی رسوائی اس نام کو تیشے لوگوں میں نہیں کی جتنا آج میرے نبی کا نام رسوہ ہوا اور لفظ امت جتنا آج بگنام ہوا یہ امت ہے جو باتوں باتوں پہ گلہ کاتھے جو قومیت پہ گلہ کاتھے جو چوبائیت پہ گلہ کاتھے یہ امت ہے جو سرقہواریت پہ گلہ کاتھے یہ امت ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو خوشور اور اسلام کی جنلات بنا کر وہ فتوہ کے بازائر گرم کرے اور امت کا گلہ ایمہ ایسا ہے وہ اتنا تو بکری کا گلہ کاتھے ہوئے بکری کو کسی کو رحم آتا ہے اور امت محمد کے جنل کسی کو رحم نہیں آتا میں یہود کا گلہ کیا کروں میں عیسائیوں کا گلہ کیا کروں آج کے ہنجر مسلمان کا ہاتھ ہے آج کی گردن مسلمان کی ہے ہنجر مسلمان کا ہاتھ کے ہاتھ میں بردن مسلمان کی کلاشوکور مسلمان کے ہاتھ میں خینہ چلیزہ مسلمان کا آئے وہ امت کہاں چلی گئی امت امت وہ امت کہاں چلی گئی یہ امت ہے کلہ جنت واجد جنت واجد اور کشار نے پھیر نہ لیا سعاب نے اللہ کا نبی کو بتھایا پھر کیسے کلس کے حملہ کیا اور پھر ان کے رخ پھیرے اور ان کو دور تک سبایا پھر واقع سائے سرہ کو اسے کمر پر بٹھایا پھر دور لگائی وہ ادھر یہ غار ہے بس اوز بستی کے حیث اب وہاں بچی بن سکی اس سے پیچھے یہ غار ہے اس غار کی طرف آپ دور رہے تھے تین بسا بھیرے کسورا تین بسا اللہ کے نبی نے کہاں سلحہ جنت واجد سلحہ جنت واجد سلحہ جنت واجد سر غار تک اسے صحابت جانجری پھر آپ اتنے زخنی تھے کہ غار غرا آپ نہیں کر سکے نہیں کر سکے پھر سلحہ نیچے بکھے اپنے نبی کو کمر پر بکھایا پھر یوں سیدھا پھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو اتر کر کے پھر ان کو آہستہ آہستہ غار کے اندر غار کے اندر دھکیلا جان جاتر آپ ماشون ہوئے بسن جان جان نسار بھی وہاں کنکے ہیں یہ اگر جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو آل رسول اور اہل بیت رسول کے سر نیزم پہ سڑ جاتے ہیں نیزم پہ سڑ جاتے ہیں اور ابن جات اور وہ وہ خطہ کے جھنڈے لہراتا اور ابن جات کے سامنے حسین کا قطعہ سر جاتا اور یزید کے سامنے حسین کا قطعہ سر جاتا آہ آجت کا جنازہ ہے جرہا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرہ دھوم کے نکلے یہ جزید کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے یہ ابن ازیاد حسین کا سر پڑا ہوا ہے اور ابن ازیاد یوں لاتھی ماری کھڑی ماری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو زیجنہ ارکم رضی اللہ تعالیٰ کھڑی رہے کبھد بھد یہ لاتھی آن سے ہٹا یہ کھڑی ہٹا میں نے ان ہوتاں پہ اللہ کے نبی کے خونتوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے ہاں ہاں پھر وہی سر یجید کے سامنے بھی آیا ہے یجید کے سامنے بھی آیا ہے اور وہ بد وقت بھی چھڑیاں مار رہا ہے اور چھڑیاں مار رہا ہے مجھے صحابی اٹھے دارے جالے یہ چھڑی ازیاد سے ہٹا میں نے ان ہوتاں پہ اللہ کے نبی کے خونتوں کو لگتے دیکھا ہے ایسی حسنوں کا سر نیل کے ہو اور یجید تخت بے ہو اور ایسی جاد تخت بے ہو اور امر ایسی ساتھ ستا سے بھنڈے مار آئے اور آل رسول کا سر ساتھ کے نیزوں پہ چڑا دی جائیں دو ساتھ کے اگلہ کا سر بھی نیزوں پہ چڑا ہو تو غور تو کرو دو سال کا بچہ تو جشمن ساتھر کا بھی پیارہ لگتا ہے یہ تو اہل دیت یہ تو آل رسول یہ تو جگر گوٹھے رسول تھے جن کے معصوم سر نیزوں پہ چڑے ہیں نہ زمین سٹل نہ آسمان لرہا نہ پہاڑ نہ پہاڑوں سے زلزلے آئے کون 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 کہ یہ جہان جزا سزا کا نہیں جزا سزا کا نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے عمل کا جہان ہے عمل کا جہان ہے غالن ظلم کرے گا مضلوم آنے دھرے گا جن انہینا کرے گا پاک غامن نصرے چھوکائے گا دور باکتے نتنے والی نتے گی اور نیز باکتا کن غال نہ دیسے گا پاگر کھلتا ہی تراجو ایسے سولے گا کہ دھر میں ساکا بھی ہوگا تو تراجو بندی نہ مارے گا اور بندی مارنے والا اور رشوت لینے والا اور سلطہ کھلنے والا اور جوہ کھلنے والا یہ دھر دھر کا جائے گا یہ سب ہوئے گا کھانا حرام کھانے والے کی روحی کروی نہ ہوگی حلال کھانے والے کی روحی نسی نہ ہوگی حلال کھانے والے کی روحی نسی نہ ہوگی حلال یکی ذَلَقا بانم نقن حضا اوپر اوپر اوفر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے بطونها قل هو اللہ واحد واحد ہے بطونها اللہ حتمد وحمد vida بطونها ولم یاردها وقونها ولم یالدها بطونها ولم ی Se quieter ثق��ا بطونها لا اللہ الا ہوا بطونها لہو الاسماء الحتمہ وقونها بانت الهجوه للحیل خیلی وقونها قشت الاسوات للرحمن فلا تسنو الا هنسا وقونها ومسط السماوات والعرض ان تزولا وقونها مالک اللہ تسوط البلک من تشا وكنجع البلک من من تشا وقونها بتعز من تشا بتزل من تشا وقونها بیدت الخير انت على كل شيء قدیر وقونها تولد اللہ تنہار وقونها تخل من حی من المیت وتخل من ميت من الحی وترزق من تشاؤه بغیر حصا وقونها هو اللہ اللہ لا اله الا هو عالم العيد بالشهادة هو الرحمن الرحیم وقونها هو اللہ الذي لا اله الا هو البلک القدوس السلام المؤمن المعين العزیز الشبار المتقدر سبحان اللہ فانها يشرقون وقونها هو اللہ الحالق البارد المصرر له الاجتماع والحسنة وكبه له ما في اجتماعات والارد وهو العزیز الحكوم والجنبا وقائم ودائم وحير وقيوم وقائم وقيوم ومالك ومليء وملاس وعالیم وعزیز وحاضر ومختدر اپنی شعر اپنی اپنی قدرت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی عذاب کے ساتھ اپنی سكر کے ساتھ اپنی جنت کے ساتھ اپنی جہنم کے ساتھ موجود 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 اعلان 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 لا تحسب ان اللہ غاتلہ عما يعمل الظالمون بتا دیو تاکستان کے ظالماتو اور پوری دنیا کی ظالموں کو بتا دیو اور خیصلہ بات کی ظالموں کو بتا دیو کہ تمہارا رب تم سے غاصل نہیں ہے تم نے زمینیں دبائیں تم نے جھروں پہ قبضے کیے تم نے موجود کو تیس کے رکھ دیا تم اقتدار کے نشے میں اوقات بھولے تم مال کے سمانے میں حلال حرام بھولے میں غاصل نہیں ہوں ایک ظالم اور بتا ہوں یہ ظالم تو مشہور ہے ایک ظالم اور بھی ہے ایک ظالم اور بھی ہے بہت بڑا ظالم بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظالم جس میں عزام سنی اور نماز سہنے کے لئے نہ اٹھا ظالم سربوں نہیں جو زمین دبائیں سربوں نہیں جو قدزہ گروب بنیں ظالم سربوں نہیں جو رشوت لے ظالم جو زنا کرے اور قتل کرے یہ یہ بہت ظالم بہت ظالم ازام سنی اور مشکف کو نچلا ان ظالم سر جہان انہار پڑا ہے اور میرا لکھ رب بتاؤ میں غاصل نہیں ہوں تو یا اللہ پتر سا جہانی ہے کہہ انما یؤخر لیوم تشق سفیه الابصار معنی مہلدی technologies دن کون دن کون تدن وما ادراك ما يوم الدين کون تدن ثم ما ادراك ما يوم الدين کون تدن وما ادراك مالقارعہ کونت بھی الحق مالقارعہ وما ادراك مالقارعہ وهل عتاك حديث غاشية اور مال ادراك مام يومجز کم مان ادراك ما يومجز وما ادراك ما اشجز وما ادراك ما علل وما ادراك ما تثر لا تبقي وَلَا تَدَرْ لَوَاهَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا سِسَةَ عَشَرْ یہ میرے رب کی فکار میرے رب کا اعلان 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 یعنی کچھ کہ رہا کچھ 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 کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا فکر ہوا اصل فکر اصل غریف اصل حفاظ اصل تراغو اصل میزان آگے ہے آگے ہے آگے ہے استقاللہ یا ایہا اللذین آمنوا استقاللہ وَالْتَنْدُرْنَفْ مَا قَدْمَتْ لِغَدْ 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 کل کل کون سا کل ہفتہ کل والا ہفتہ نہیں نہیں کون سا کل کون سا کل اگلا مہینہ جولائی نہیں اگلا سال دو ہزار نوم نہیں کون سا کل اگلی سربیاں اگلی گرمیاں نہیں کون سا کل وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرچوں کبھی نہیں آئے گا وہ کل آکے خیر جائے گا پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا تو اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی کوئی پرچوں نہیں آئے گا جس دن وقت کھم جائے گا اور گھڑی کے سکھ 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 ہمیشہ کے لئے خواہ ماؤش ہو جائے گی وچانوں طوروں کا نظام جرہم سرہم ہو جائے گا اور جہنم بھڑکتے ہوئی سامنے اور جہنم مہتے ہوئی سامنے اور ہلتا ہوا تراجی سامنے اور کیا ہوا سامنے نیکی اور بدی سامنے جناب پاک بامنی سامنے ظلم اور عجل سامنے جھوٹ اور سچ سامنے گالی اور دعاق سامنے غیبت اور تاریب سامنے سب کچھ سامنے آگیا اقترأ کتابت تفا بنفسك اليوم علیت حسیبا فرہ 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 یہ سرات یہ وہ ہے بسونت یہ ہے انما یؤخرهم ليوم تشخط خیه الابطار انکہ پتنگی محسعین مصنعی رؤوسهم لا يرتج اليهم طرفهم وأسکتهم حوا جنہیں اڑ جائیں گے آنکھیں پت جائیں گے شیریں چھک جائیں گے اور سیروں سے سکتی اور ذلت چھا جائے گی سرحق ہم اللہ ذلت چھائی ہوگی کہنا ماہ اکشف وضوح ہمیں سبعا من اللیل مبلمہ کالی رات کی طرح تاریخ اور ویران شیریں ہو جائیں گے اور ست شہریں باہتا ہوں گے مطبشرا ہوں گے مطبشرا ہوں گے باہتا ہوں گے مطبشرا ہوں گے نام عمو ہوں گے نسائیہ رابیہ ہوں گے کی جنت عالیہ پہنچیں گے سارے سفی وجوہ ہم نظرت النعیم آج ان کے چہروں کی بہار دے آج ان کے چہروں کی غونت دے اور ان کے چہروں کی سیاہی دے ان کے چہروں کی بربادی دے آج ان کی دعائیں سن اور ان کی خشنوں کے نغمیں سن آج جنت تو مہتا دے بلدت تو بھڑکتا دے فرشتوں کی مار دے اللہ کی عطا دے آج اللہ کی رحمت بھی دے رفت و حضب بھی دے عرش کا چھایا بھی دے اور صورت کی دوق بھی دے حوزی پہسر کا پانی بھی دے اور جہنم کا پھول کا پانی بھی دے بھوروں کا نغمہ بہتن اور جہنمیوں کی شیخ و فکار بہتن جنت کے جلوے بھی دے اور جہنم کے اندھیرے بھی دے آج صدرuestas اللہ کی بھی دے اور آج حاویہ کو بھی دے آج جنت کو بھی دے اور جہنم کو بھی دے آج تجھے پتہ چلے گا کہ تُو ہارا کے جیتا تُو ہارا کے جیتا آج تیرے پر چلے گا کہ تیرے نصیب تھوٹے یا تیرے نصیب تیرے نصیب تجھے لے دوبے یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے اور تُو کامیابی کے دھنڈے گاڑ گیا میرے بھائیو نکلو اس بھوکے سے نکلو اس بھوکے سے نکلو قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری پرتا ہے پیسے سے نہیں اللہ بلندیا لاتا ہے پیسے سے نہیں اللہ محبتتنے ڈالتا ہے ہائے ہائے میں جبو کی گیا سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا اور ترخان ہوتا تھا تو اس سے کہنے لگا اسلام جہیل تھا اس سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے میرے رشتہ دار بھی تھے وہ مجھے ملنے آتے تھے اب جب جب میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا جمیل کی پجارت کو ملنے والے بہت ہیں اور جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور خیٹرینوں کو ملنے والے بہت ہیں پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں شیخ میں سچی محبت کا طلب گار ہوں پر مجھے کیوں سے پڑا چلتا ہے کہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں محبتیں روش جاتی ہیں جو زیوانیں ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے پر مجھ سے محبت ہو رہی یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِذُّ وَمَنْتَشَا ذِلَّتَ اللہ دیتا ہے وَتُعِذُّ وَمَنْتَشَا شِفَاء اللہ دیتا ہے غیرہ مرضت فو ویششین بلندنا اللہ لاتا ہے انتم والآلوان انتم مؤمنین حکومت اللہ تلدتا ہے تُعْسِل مُنْتَشَا اللہ تلدتا ہے وَتَنْزِل مُنْتَشَا اللہ تلد محبتت لاتا ہے ایکسا يجعل لهم الرحمن والبضا اللہ تلدتا ہے غربت عليهم الظلت والمسكن امن اللہ تلدتا ہے وليبدلنهم من بعد خوف امن و ، الخوف اللہ ثلال authentic موف اللہ لاتا ہے مَهْلَائِ اللہ کا ihزوں کی برکت اللہ اتھاتا ہے فائ lifelong سب کشھ اللہ کا سب کشھ اللہ کے ہاتھ میں زمین اللہ کی اللہ کے قبضے میں خانی haya اللہ کے قبضے میں ہوا اللہ کی اللہ کے قبضے میں آب اللہ کی اللہ کے قبضے میں پہار اللہ کے اللہ کے قبضے میں پانی اللہ کے دریاہ اللہ کے سمندر اللہ کے اللہ کے قبضے میں پرندے اللہ کے اللہ کے قبضے میں جانور اللہ کے اللہ کے قبضے میں مچھنیاں اللہ کی اللہ کے قبضے میں سکرول جیس پیل اللہ کا اللہ کے قبضے میں سونا چاندی ٹیس والتانبہ لوہا ست کش اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں آفان ساکور چاند اللہ کے قبضے میں اللہ تعالی یہ کہہا ہے سوز چھوڑ دے سکبر چھوڑ دے ظلم چھوڑ دے کاسک چھوڑ دے کاسک چھوڑنے کو نہیں کہہا ظلم چھوڑ فرید چھوڑ دھوکہ چھوڑ فرانیہ چھوڑ اللہ تعالی مرد عورت کے تعلق سے نہیں روکڑا شادی کرو شادی کرو کیا کرو زنا نہ کرو شادی کرو پانی پیو شراب نہ پیو دوست پیو روٹی کھاؤ رشوت کا مان نہ کھاؤ حلال کھاؤ جوئے کا نہ کھاؤ سکتے کا نہ کھاؤ یہ اللہ نہیں کہہ رہا سکتے شوڑ دو لیکن یہ کون کرے گا جس سے یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ روتا ہے یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے روڑی والے سے لے کر بادشاہ تھا سب پیسے کے پجاری ہیں ان پر شریعت نہیں آ سکتی یہ وہم و خیال ہے کہ اگر ہمارے ہوت میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت ناست کر دیں گے نہیں کر سکتے ایس معاشرہ یہ معاشرہ مر چکا ہے کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے ہائے ہائے جو بیج اندر سے تھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ ہوگا سکتا ہے کلر مارنا پڑے گا دانا درخت بن سکتا ہے دانا ساکھ سیار کرنا پڑے گا یہ آرڈر سے نہیں ہوگا یہ دنڈے سے نہیں ہوگا یہ طاقت سے نہیں ہوگا یہ محنت سے ہوگا یہ جہود سے ہوگا ایک آدمی اللہ کو ہے اس نے اللہ کو دنڈ دیا ہی نہیں اسے حکومت تقویٰ کہاں سے دے گی حکومت جا جا شرع ہوگی مناصل کرے گی آزان سے دکانیں بند کرے گی رمضان میں ہوتل بند کرے گی اس سے کہہ کر سکتی ہے انگر ماں کے پیر کون بھلوائے گا بات کی آگے کون خدمت بات کی خدمت کون کروائے گا نظروں کے حفاظت کون کروائے گا راب کے اندھیر میں اس جناب سے کون بچائے گا جھوٹ سے کون بچائے گا حیبت سے کون بچائے گا چونے سے کون بچائے گا سکبر سے کون بچائے گا عوجب سے کون بچائے گا اور جو نمازی حکومت پڑھاتی ہے اسے کوئی دیوزو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا انقلاب اس کا نام نہیں ہے جلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے جل کی جنیاں بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی اللہ سے تعلق بناو یہ ذہن کے اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا سب کچھ اللہ کا یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ سنگو یا مسلمان بلرجم تدانا مشکلات لا الارا یہ ہے یقین اسلِ خلیلہ تشنشینی یقین اللہ مستی خود جزینی سنے تحضیب حاضر کے گرکتار غلامی سے بطر ہے بے یقینی یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پر قائم کرے گا مستحقم کرے گا سارا عالم اس کی نظروں میں ہیش کرے گا ذریعہ اللہ کے خزانوں تک پہنچے اور اللہ کے رحمتوں میں آ جائے اور اس کے لئے دروازیں کھر جائیں اور غزب کے در فن ہو جائیں تو ان خزانوں تک سابی ہے محمد الرسول اللہ جنب کے خزانوں تک سابی اور دنیا کے خزانوں تک سابی اور رحمت کے خزانوں تک سابی اور عطا کے خزانوں تک سابی اور بشک کے خزانوں تک سابی محمد الرسول اللہ عزتان تک سابی محمد الرسول اللہ غلمدیان تک سابی محمد الرسول اللہ محبتان تک سابی محمد الرسول اللہ خطوحات تک سابی محمد الرسول اللہ برکتوں کی شابی محمد الرسول اللہ امن عرسین کی شابی محمد الرسول اللہ شعور جنیا سارے اللہ کے غزب کے خزانوں کے لیے طالع محمد الرسول اللہ جہنم کے لیے طالع محمد الرسول اللہ نفرتوں کے لیے طالع محمد الرسول اللہ خیر کی شابی محمد الرسول اللہ ہر ہر شر کے لیے طالع محمد الرسول اللہ شلل اللہ علیہ وسلم محبت کرو گے تو اطاعت آئے گی محبت نہیں کرو گے اطاعت نہیں آسکتی حکومت تمہیں محبت نہیں دے سکتی دھکے کھائے گا جو دردر کی چھوکریں کھائے گا اہل و ایال کی جدائی کی پڑواہتیں برداشت کرے گا وطن کی جدائیاں سہے گا اور پیشانی ارق آلود ہوگی اور دردر کی چھوکر کھائے گا اور لوگوں کی پڑنی کسیلی سنے گا پھر جا کر اللہ رسول کی محبت سے درد کھلیں گے اور اس کے اندر اللہ رسول کی محبت اگر اپنے جگہ بنائے گی پھر یہ خود بخود ڈھلے گا اسے ڈھالنا نہیں پڑے گا یہ ڈھلے گا اسے منانا نہیں پڑے گا یہ منے گا اسے کروانا نہیں پڑے گا یہ کرے گا اسے رکنا نہیں پڑے گا یہ رکے گا اسے ہٹانا نہیں پڑے گا یہ ہٹے گا یہ خود ہٹے گا یہ چلنے کی جگہ پہ چلے گا رکنے کی جگہ پہ رکے گا کرنے کی جگہ پہ چلے گا اور نہ کرنے کی جگہ پہ ہٹے گا سروا نے کوئی سکتا ہم امیر اور خبیر دشمن کی قید میں آئے روم کی تس آدمی نہ قتل کر دیئے ان کو فکر لیا بہت خوبصورت لمبے پت کے رومی سردار نے کہا کوئی سائی ہو جا تجھے بہتی نقامیں دوں گا اپنی جاگرد دوں گا وہ نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے تو وہ نے لڑکی کو تیار کیا ایک مکان میں ان کو بن کر دیا ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اس نے زنا کروا اس نے زنا کروا شراب بھی رکھ لی کھانا بھی رکھ لیا کہ جب یہ زنا کرنے گا کہ یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں اعتم بم مارنے کی ضرور نہیں وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں وہ پہلے برباد ہوئے پڑے ہیں اس قوم میں رشوت پھیل جائے سود پھیل جائے ہیوہ پھیل جائے سکتہ پھیل جائے معباد کی ناس فرمانی پھیل جائے دانہ بجانہ پھیل جائے موسیقی پھیل جائے عوار کی بے حیائی بے اس قدر کی پھیل جائے ظلم اور شتم پھیل جائے اس قوم کو اٹم بم مارنے کی ضرور نہیں ہے یہ خود ہی مرے پڑے ہیں ایک ہی مو بقال وہ اکبر کے خلاص لڑا زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرمسان میں کلوار نکال کر اکبر صدی کہا آپ اس کا شر اپنے ہاتھ سے کلم کریں تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارہ کرتی کہ مرے ہوئے تو کوئی ماروں یہ تو پہلے ہی مرنے تو ہے میں اسے مار کے کیا کروں گا مول کلوار کی شان کے سلاح ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب بشون پہ وار کرے اپنی موہ آپ مرنے دو میں اپنی کلوار تو سخم سے رنگی نہیں کروں گا اور سب پاکستان ہی موں بقال بنا پڑا ہے یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے کوئی حکمت آ جائے کوئی حکمت آ جائے کوئی صحرہ بدلے یہ سب ظالم ہوں گے چونکہ ہم ظالم ہیں یہ سب خوٹے ہوں گے یہ سب دھوکے باز ہوں گے چونکہ ہم دھوکے باز ہیں یہ سب خود غرض اور مفاد قرص تنگے کیونکہ ہم خود غرض ہیں ہم مفاد قرصد ہیں جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے خطان اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گاریاں مت دو اپنے گریبان اپنے رفو اپنا رفو کر اپنا رفو کر پھر اپنے اندر دے شما رہے ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے ہاں تجھے کیوں فکر ہے اے گل جلے سب چاک گلگل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے میں حکومت کو کیا برا کہوں میں فوج پولیس تو ساچا دانوں کو کیا برا کروں کیا تم جبکہ ریلی والا بھی اللہ کا نا فرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا سا ہوں میں تمہیں حکومت خلافیں اظہاروں جبکہ ہمارا مجدور بھی اللہ کا باغی ہے غریب بھی اللہ کا باغی ہے مالدار بھی اللہ کا باغی ہے میں تمہیں تمہارے خلاف اظہار سا ہوں ہمیشہ جب بغاوت کرنے ہیں اپنے خلاف کرو جب اس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو جس دے ہاں سے فرمانا اس اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے اینہ آدھا عدو نفس تلتی بین جنبائی تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے مصر اس چینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاریں بیٹھ ہوا ہے سر میں ہے تو اس سے سلاح کرو خدا میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناو اپناو سیکھنا پڑے گا طاقت سے نہیں سیکھنا پڑے گا یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کے محنت ہے یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کے محنت ہے یہ تبلیغ کا کام کوئی سرخہ واریت نہیں کوئی تحریک نہیں کوئی جماعت نہیں یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا کبھیوں کے بعد جیس میں ایک ہزار سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمیں بھول گئی امت اپنا کامیں بھول گئی مذجب ہوئی خیلاج نے شورہ بھی تو کیا ثابت پرواز نہیں راہ سمن یاد نہیں نہ پرواز کتاب رہی نہ شمن کا پتہ رہا نہ گھر کا پتہ رہا نہ گھروں جر بھوصلے کی یاد رہی سنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا سکر کو مقصد بنا لیا بنگلہ مقصد بن گیا پرشی مقصد بن گئی پرشی کے جرد سواس کرتے 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 صبحیں گزری شامیں گزری زندگی دیتی شام ہوئی اور کنھوں کے اٹھا اور مٹی کی چاگر اڑ کے چھویا اگر ایسا بھولا دیا گیا کہ جن کو جنا تھا وہ بھی بھول گئے کہ کوئی ہمارا بھی بات تھا کوئی ہماری بھی ماں تھے میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو 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 یہ حکم کے تمہارا نصیب کب بگاڑتا ہے یہ وہ کاموں سے جو میں ہر جنہیں روز بکا ہر جنہیں بکا رہا ہوں یہ وہ گناہیں جن سے کام بگرتے ہیں اور ہر جنہیں بکا رہا کس سے مرا اللہ کام بنائے گا اللہ کی غلامی میں آؤ اللہ کی رسول کی غلامی میں آؤ تو اللہ زندگیوں کی گاڑیوں کو زندگی کی گاڑی ساعتہ مستقین پر آئے گی خوبہ کرو خوبہ کرو خوبہ کرو جن گناہوں میں ہم بطلاع ہیں اگر تمہارے نبی کی بیچ میں دعائے نہ ہوتی اور اس کا رونا نہ ہوتا اور اس کے آسوں نہ ہوتے اور اس کی آنہیں نہ ہوتی اور اس کی سشکہ نہ ہوتی اور اس کی بشیہ نہ ہوتی اور اس کا سلکنا نہ ہوتا پر آرخواد کی پانچ گھندے کی جرمی س suka کی دعائیں نہ ہوتی تو میرے رب کی قسم آج مر اور تمہیں یا گنگر ہوتے یا خنگی رہوٹے یا تکھر برستے یا آج برستے یا فائتہ کھڑتی یا گرتی یا زمین پڑتی یا پہاڑ اور اڑھ کے ہم پر گرتے یا فرشتے اترتے دعا دو دعا دو اس کو اس کو کس کو جو پوٹ پر پچھر باندھ ہوئے دنیا سے چلا گیا جو دو دو مہینے گھر میں ساتھ کے سیکھے چلا گیا جس کے گھر میں آپ کی عادت کی جب فاقہ ہوتا تھا روزہ رکھ لیتے تھے جب مل جاتا تھا کھائی لیتے تھے ایک مرکبہ ایک تھا فاقہ تھا ایسی بھوک تھی کہ روزہ کی حمد نہیں ہو رہی تو جس گھر میں سے بوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کہ جاؤ زینب سے بوچھو اس کے گھر میں کچھ ہے جواب آیا یا رسول اللہ کچھ نہیں دوسری زینب سے بوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا سودا کی گھر سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا دیو ایریہ سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا انہیں سلمہ کے گھر پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کچھ پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں اچھا میمونہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کچھا ہفتہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کہ امہ حبیبہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے جاؤ میری بیٹی سفاتمہ کے گھر سے پوچھو شائل اس کے گھر کو بیٹی کا چکڑا ہو آج بھوکنے بے حال کیا ہوا ہے تو بیٹی کے گھر سے بھی جو بھوکنے یا رسول اللہ آج تیری بیٹی کے گھر میں بھی کشن ہے یہ تمہارا نبی ہے یہ تمہارا رسول ہے جن سے تم نے ٹھوکروں میں اڑا دیا آئے آئے وہ جو بھی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھرکا رہا میرے درد کی تھے وہ دوستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے یہ تمہارا رسول ہے یہ دو جہان کا سربار ہے یہ محمد و احمد ہے یہ محی و حشر ہے یہ فاتح و عاقب ہے یہ طاہا اور یاسین ہے یہ عبو القاسم ہے یہ محمد و احمد ہے یہ مبشر ہے یہ نظیر ہے یہ شاہد ہے یہ بشیر ہے یہ نظیر ہے یہ دائے اللہ ہے یہ رحمت بالعالمین ہے یہ مجدمل ہے یہ مجددسر ہے یہ شافع ہے یہ اتاقی ہے یہ شفیع المذنبین ہے یہ وہ ہے جس کے شہر کی قسمیں کھائیں بطعا یہ وہ ہے جس کی ذلکوں کے قسمیں کھائیں واللیل یہ وہ ہے جس کے شہر کی قسمیں کھائیں یہ وہ ہے جس کے بول کی رب نے سکتا وکیل ہی یہ وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں کھائیں والنجم ایدہ ہوا یہ وہ ہے جس کی رسالت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں میرے اللہ نے قسمیں کھائیں والنجم ایدہ ہوا جس کی رسالت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں یعقین والقرآن الحکیم اِنَّتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ روح ہے یہ روحی ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا گھروں سے نکال دیا سیاست سے نکال دیا حکمت سے نکال دیا جوانی سے نکال دیا دولت سے نکال دیا فقر سے نکال دیا شادیوں سے نکال دیا غمیوں سے نکال دیا کتابوں میں رہ گیا اب کتابوں میں بھی پڑنے والے کوئی نہیں ہے نہ پڑنے والے رہے نہ سننے والے رہے میرے بھائیو ہم بڑے سنگین حالات کے گزرے ہیں حکومتوں پہ نہ امید رکھو نہ جیلہ کرو اللہ کے سامنے جھکو رسول کی چوکٹ پہ جھکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ جھکو جھک جاؤ میں تو سنا سنا سکھ شکا ہوں میں تو سارے نغمیں بھول گیا سارے فنس میں بھول گیا ہوں میں سارے نغمیں بھول گیا ہوں پہلے بھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا جو ام میں دعویٰ کروں میں بھول گیا ہوں میرا ایک ہی نوحہ ہے میرا ایک ہی نوحہ ہے میرا ایک ہی نوحہ ہے ایک سکار ہے ایک سکار ہے ایک سکار ہے ایک سریاڑ ایک سریاڑ ایک سریاڑ مجھے جدہ گر سمجھو مجھے ایک بھیکاری سمجھو مجھے اس قائل سمجھو میں عالم نہیں میں کوئی علامہ نہیں میں ایک بھیکاری ہوں جدہ گر جدہ گر جدہ گر پھٹی ہوئی جھولی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تشکول کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ کے سامنے شکو ہواوں کے رخ چھلے ہوئے نظر آتے ہیں موجیں پادل ہوئے نظر آتی ہیں زمین آسمان کے دیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں ایک راستہ ہے یوں مثلہ السلام والی قوم کا کہ ہم توبہ کریں تو میرا اللہ یہ نظام بدلے یہ فضاء بدلے یہ خطا بدلے یہ موسم بدلے کہ میرے اللہ کی کسی طرح رشتہ داری نہیں ہے اتنا تھوڑا ہمارے ساتھ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کی تفیل اس نے بندر نہیں بننے دیا خنزیر نہیں بننے دیا وہنا جب اولادیں ماں باپ کو غر راتی ہیں اور ماں کے قلعے جو شکھ ہوتے ہیں اور باپ کی شرد آہیں نکلتی ہیں کہ یہ بندر خنزیر وہیں بن جاتے وہیں بن جاتے وہیں بن جاتے جو بے مدینہ والا جو رو 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 اپنے رب کو منا گیا فنات جاکتہ ہو جاتا اس نے کہتا ہوں صحبہ کرو اللہ کے سامنے جھکو تبلیغ میں نکل جاؤ یہ کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے اور یہ دنیا بڑھانے کے وقت نہیں ہے جو ہے اس کے کناہ کرو اس پہ شکر کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو اور پھرو اور پھرو اور پھراؤ اور پھراؤ اور پھراؤ پتہ نہیں کس کی پھوکر کس کا آنسو کس کی آہا کس کا رونا میرے اللہ کو پسند آئے اور یہ شام شویر میں بدلے اور یہ اندھیرہ اس جانے میں بدلے اور یہ خوزان بہار میں بدلے اللہ کو مشکل تو کوئی نہیں حق پل بھی دے رہے تو کوئی ماں ہونے والا بھی تو ہو کوئی صالب بھی تو ہو اسے ہیں بھائیو جنہوں جوانت کریں شکی ہو رہی ہیں تبلیغ میں نکل جاؤ تبلیغ میں نکل جاؤ کہ پڑھنے والے پڑھانے والے مت بیٹھ ہو پروں میں اللہ کو روح مناؤ کسی کیا اس پر ایک خلا کر دے گا کہ کوئی اللہ نے تو настar خوزی اللہ نے توénergie اللہم لکا نے حمد کاما انت أہلہو سلتے اللہ محمد까cent مار MP أہلہو وہ LegislК salut ماں انت اہلہو انک اہلالتف دے گا واہلالتف دے گا اللہم لکا ہمد کاما انت اہلہو سلتے اللہ محمد کاما انت اہلہو وصل بنا ما انت اهده انت اهل تقوى و اهل المقصر يا رب السماوات والارض يا بديع السماوات والارض يا حنام يا منام يا ذا الجلال والاترام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفیل آخرة حسنة وفینا باب النار يا الله ای کريم اللہ جسی تسلم وقیروک نیسر فقال نیسر فقال نیسر فقال رب مولا تو بھلائی کا ارادہ کرے ساری جنیا کی طاقت مل کر اس بھلائی کو روک نہیں سکتی اور میرے مولا تو خیر کے دروازے بند کر دے اور مشیقوں کے دروازے کھون لے ساری جنیا کی طاقت مل کر ان کو بند نہیں کر سکتی ہٹا نہیں سکتی تو جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے میرے آقا تو وجود ملتا ہے جب تو پتڑ کر ارادہ کرتا ہے تو طاقتور بھی بے بست ہو جاتے ہیں اے میرے مولا دو صدی سے اس عمد پر پچڑ ہے معاف کر دے یا اللہ ہم معاف کر دے یا اللہ ہم سارا مجمع وقت بن کے جنہ کی مبارک نماز کی حاضری بے کر پیرا کے ہاتھ پیلاتے ہیں فقیر بن کے سائل بن کے یا اللہ پیرا فرمانے کے ایک کوئی تیرا بندہ فقیر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو تجھے خالی لوٹاتے ہوئے تو خود کہتے ہیں یہ خیاء آتی ہے میرے مولا یہ ہزاروں کا مجمع ہے سخت گرمی میں پڑک پر میرے اللہ شدید دھوپ میں پتین و پتینے ہو کر پیرے آگے یا اللہ ہاتھ پھیلا کر جولی پھیلا کر تیری منت پر رہے میرے مولا اب تو راضی ہو جائے یا اللہ اب تو راضی ہو جائے میرے مولا اب تو راضی ہو جائے میرے مولا ہمارے پاس ایسے عمل نہیں ہیں جن کی تو فیل ہم سجھ سے تیری رضا مانگیں ہمارے پاس ہماری بے بچیاں ہماری مشکنات ہماری آجزی ہمارا توٹ خوٹ جانا ہمارا بکھر جانا یہ تباہی و بربادی کی داستانیں یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے میرے مولا ان بلکتے روتے بچوں کی توفیل اور ان بڑی ماں کی توفیل جن کو یا اللہ ہاتھ اب پوچھنے والا نہیں ان ضائف والدین کی توفیل جو دے آخر میرے مولا ان معصوم بچوں کی توفیل جن کو ایک روتی ملنے کو نہیں ایک نوالہ ملنے کو نہیں ان کی ماں کی چھاتیوں کا دودھ پشت ہو چکا ہے اے کریم اللہ تو نہربانی کر دے نہربانی کر دے اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ اپنے رحم کے فیصلے اتار دے میرے مولا اپنے بخشش کے فیصلے اتار دے میرے مولا ان فقیروں کو رد نہ فرماؤں تو ہماری آخری آس تو ہماری آخری پناہ گا ہے ہمیں کسی سے آس نہیں کسی سے آس نہیں کسی سے گلہ نہیں تو ہماری آس ہے تو ہماری پناہ ہے ہمیں آن سے خالی نہ لوٹا امیر مولا ہمیں آن سے خالی نہ لوٹا امیر مولا یہ در بھی تو نے بند کر دیا تو تیرے سوا کوئی رب نہیں تیرے سوا کوئی الہ نہیں تیرے سوا کوئی میر مولا کام آنے والا نہیں ہے اے کریم اللہ اے مہربان اللہ اے محمد مصطفیٰ کے اللہ ان کی آنسوں کی تفہل اور ان کے اہت کے ٹھوٹے جانتوں کے صدقے میں اور ان کے پاس میں بکھے ہوئے خون کے صدقے میں اے کریم اللہ اے مہربان اللہ اب تو امت کی رات سے صبح لیا ہمارے عرب و عجم برباد ہو گئے ہمارے کالے اور گورے برباد ہو گئے امت ٹوٹ ٹھوٹ کے رہی ہے میرے مولا دھوائیں 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 ہے اور ہی آگ ہے آنسو ہی آتا ہے جس کی آئی جس کی آئی میرے مولا ہمارے سرون تو کب پکڑے گا یا اللہ ہمارے قارونوں کو تو کب پکڑے گا میرے مولا ہمارے شدادوں کو تو کب پکڑے گا میرے مولا اے رب کریم اللہ اے رب کریم اللہ یہ سرون کہتے ہیں ہمیں خدا ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے تمہارا اللہ کدھر ہے اے کریم اللہ اے کریم اللہ اے وہ اللہ اے وہ اللہ جو لا مکان لا زمان ہے اے وہ اللہ جو لا زمان لا مکان ہے اے وہ اللہ جس کا ہر شاہ پورا ہو جاتا ہے اربانی کردے ہمیں یہ تانے سننے کو کھا گئے ہیں تو آجا مرمولا تو آجا مرمولا اپنے محبوب کی عمد کو بچا لے بچا لے مرمولا سارا باطن اور اسلام کی شگل میں شکے ہوئے دشمن کہ سب کے ہاتھوں میں دوری دھار کے سنجر تو یہ تیرے حبیب کی عمد کو ستم کرنے پر آئے ہیں ہم تیرے آگے اپنے جلے لائیں ہیں شکویں لائیں ہیں شکاہ سے لائیں ہیں اے اللہ اے ہمارے رب کرم کردے ہماری مسکنت پر ہمارے زور پر ہمارے فقر پر ہماری ذلت پر رحم فرما کرم فرما کرم فرما اور عمد کا نصیب پھیر دے یا اللہ پھیر دے مرمولا بدل دینا یا اللہ بدل دینا یا اللہ اپنے بھی مار رہے پرائی میں مار رہے اپنوں کے ہاتھوں بھی عزتیں لکھ رہی ہیں مرمولا اپنوں کے ہاتھوں بھی جانے زائب رہی ہیں مرمولا اور غیر بھی اللہ اپنے توبوں کے دہانے ایک عمد کے درخت کیوں میں اے مہربان اللہ اے کریم اللہ اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما اور ہمارے گناہ مات کر دے ہمارے گناہ مات کر دے ہم سے ذر گزر کا معاملہ فرما دے ہمیں ذلتوں سے نکال لے ہمیں پسنیوں سے نکال لے ہمیں فرقتوں سے نکال لے ہمیں دشمنیوں سے نکال لے آپ اس کی عدابتوں سے نکال لے بے برکتیوں سے نکال لے ہماری زمین کی برکتیں روٹ گئیں ہمارے ذلے ہم سے روٹ گئیں ہمارے پانی ہم سے روٹ گئیں اے کریم اللہ اے روک کریم اللہ تجھے تیرے نبی میں منایا تھا تجھے تیرے نبی میں منایا تھا اور فات کے میدان میں رو رو منایا تھا وزالفاہے کی صبح میں رو رو Юھے امنایا تھا وزالفاہے کی صبح میں رو رو تجھے منایا تھا موسیقی 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 مولا پھر بندوں پہ زمین تندوں پہ چلی آ رہی ہے جو نوجوان نیکی پہ آ جائے وہ زلیل ہو جاتا میرے مولا جو بچی نیک منجا وہ کانے سنتی ہے مولا پردادار خاتون زلیل ہو رہے گاڑی رکھنے والا نوجوان زلیل ہو رہے اے سر پر تو بھی رکھنے والا معاشر میں کوئی مقام نہیں یہ نافرمانوں کے لئے آج لگامیں بھیلی ہوئی پڑی ہیں یا اللہ ان کی لگامیں کس دینا یا اللہ اب کس دے مر مولا ان آنکھوں نے ہر طرف بربادی دیکھی ہے اب ظالموں کی بربادی دکھا ان کانوں نے مظلوم کیا نوٹ سنے اب ظالموں کے کچھ انجے میں شیختہ چلاتا ہمیں سنا مر مولا اے کریم اللہ یہ پھر محبوب کیا آنسوں کا واسطہ یا اللہ اے کریم اللہ ہمیں نیگ لوگوں کے حوالے فرما ہمیں نیگ لوگوں کے حوالے فرما ہمیں نیگ لوگوں کے حوالے فرما ہمارا حق کی تشان ہے تو ہمیں کن کے حوالے کرتا ہے یا اللہ ہمیں کن کے حوالے کرتا ہے یا اللہ جو شرابوں کی محفلیں سجاتے ہیں جو اپنے ایوانوں میں نات گانے کی محفلیں سجاتے ہیں اے میرے رہاں جو تیہی محبوب کی امتوں کی کمائیوں سے عیاشیں کرتے ہیں یا اللہ اے کریم اللہ کوئی ابوب اگر یا سا دے لینا یا اللہ جو طرب طرب جائے ایان حسدین و انا حیم کے نعرے لگائے کوئی عمر یا سا دے لے جو مظلوم کی فریاد پر ننگے فرما ہر نکل کے جاتا تھا جو مظلوم کی فریاد پر ننگے فرما ہر باتا تھا جو مسجد میں بیت کے رویہ کرتا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا پاسا مر گیا تو عمر پوچھا جائے گا اے اللہ ہمارے تو بچے تم توپل کردے ہوگے اور اے اللہ ہمارے طاقت والے ناچ گانے کی محصے سے جاتے رہے اے میرے کریم اللہ ہمیں نیکوں کے حوالے فرما ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما ہمیں دھوڑیوں کے حوالے نہ فرما اے کریم اللہ ہماری فریاد سن ہماری فریاد سن نہیں سننے پھر بھی سننے نہیں ماننا پھر بھی آج مان جا نہیں ماننا پھر بھی آج مان جا آج تم مان جا آج تم مان جا میرے مولا آج راضی ہو جا آج راضی ہو جا آج راضی ہو جا آج راضی ہو جا اشک ہم بے عمل ہیں پھر تو آج راضی ہو جا ہم گنہگار ہیں پھر تو راضی ہو جا ہم خاصت فاجر ہیں پھر تو راضی ہو جا ہم آمارہ بھٹے ہیں پھر تو راضی ہو جا راضی ہو جائے اللہ ہم اتنا تو ہے تجھے واحد مانتے ہیں احد مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرا نبی یہ ہی مان ایسی کے مان جائے اللہ ایسی کے مان جائے اللہ ہمارے پاس وہ مجمع نہیں ہے اس پر تُو سچ لے فرمائے ہمارے پڑے میں ہمارے چھوٹے میں ہمارے شہروں بھی ہمارے بہاتے ہم صاحب سچ کے ہوئے اینا داندہ دارا دارا فرمان اینا دارا 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 د ایک نظر محبت ادھر میں ایک نظر کرم ادھر میں ایک نظر عنایت ادھر میں ایک نظر مرکورت ادھر میں آج کا باطل توڑ لے آج کا باطل توڑ لے مولا توڑ لے مولا توڑ لے مولا توڑ لے مولا وہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں جب بھی باطل نے کہا ہم خدا ہے تو نے توڑ دیا یہ آج کا باطل جارہ ہم خدا ہیں تو آجائی کی گردنِ مرور کے دکھا انہیں چوہی کی طرح مار کے دکھا انہیں سرام ممرود حامان قارون شداد کچھان برداد کے دکھا کہ شہنشاہی تیری ہے تیری ہے تیری ہے سپر دمبسو مایہی خیشرا سپر دمبسو مایہی خیشرا سپر دمبسو مایہی خیشرا راضی علیہ وسلم مولا ہماری دنیا بے شکر اس ملک کے حالات میں جسر فرما اس کا دوبہ نصیب ترہا دے اس کی کالی رات کو نحیر صغیر اس کی کالی رات کو صغیر میں بدل دے صبح میں بدل دے اے مولا کریم جو ہمیں مر گئے ان کے درجے بلند کر دے ان کے درجے چھنی کر دے ہمارا موت کا وقت آئے سمد ایمان پہ اٹھا ایسیت کے موت دے ہماری قبروں کو بچھانا فرما اور مشہ کے میدان ہوں جس ہمتا الزوم یوم ایوہ المجرمون کی صدا لگائے ہمیں مجرموں میں کھلا نہ کرنا ہمیں حسکری بیوڑی نہ لگانا ہمیں طور پہنے لگانا ہمیں آنوے لگانا تیری آگ بڑی سخت ہے تیری پکر بڑی سخت ہے ہم بڑے کمزور ہیں بے شک بے شک نر مولا بے شک ہم بڑے گندے ہیں اللہ پر ہمیں مات کر دینا اپنے نیب لوگوں کے پیشے کھڑا کر دینا ہماری عورتوں کو نیب گندیوں کے پیشے کھڑا کر دینا ہمیں سب سے آخر میں ہوگا تو اثر کلا دینا پر ہمیں بھائکہ نہ دینا ہمیں آگا دھومے نہ ڈال دینا اے ہائے برمادو دیں گے میرے بولا تجھے تیری محبوب کی محبت کا واشتہ ہمیں بھستار نہ دینا ہمیں شکران نہ دینا ہمیں ہمیں ہمارے حسطاری کرنا غفاری کرنا رحم کرم کا مانگا کرنا ہمیں آج میں ڈال لینا اے کریم اللہ اے نہربان اللہ تو جنت میں جنہیں دو دفع دیدار کرائے گا انہوں نے ہمارا شمار فرماؤ حدیث کے شفاعت دیں اس کے جنگے کہیں کے جگہ دیں اس کے ہاتھوں پانی پیلا اس کے ہاتھوں پانی پیلا چاہ سمہ ہوگا یا اللہ چاہ سمہ ہوگا جب تیرا حدیث پانی بھر رہا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شیری جان ہوگا اور اللہ ہمارا نام لے کر بولا لیں کہ آجو نرحال شکیل ہو ہمارے ساگرے تو خدر دور ہو جائیں ہمارے گلے گلے سے دور ہو جائیں گے اے اللہ اے اللہ وہ اس کے اپنا حبیب ملا دے اس کے ہاتھوں سے تانی پیلا دے اور جو تیرے لبن انسار سے وعدہ کیا تھا سبر کرنا میرے پاس آنا اللہ سے کمیات پوری کروا دوں گا ہماری ساری کمیات تو اپنے حبیب کو تفائے اپنے خزانوں سے پوری کر دیں مجمعنے ہاتھ ہو پھائیں اپنے خبول کر لیں یہ سخت گروہ میں دھر پہیں انہیں خبول کر لیں یہ جہاں جہاں سے آئے ہیں ان علاقوں کو خجول کر لیں اس کالونی کے رہنے والوں پر رہن فرما اس شہر پر رہنے والوں پر رہن فرما کہ اپنے سینوں میں جو جو گزبے اور آن ہیں یہ بیٹھے ہیں جو جو فریادیں شکاہ بیٹھے ہیں اپنے غیب سے پوری فرما اپنے خضل سے پوری فرما اور میرے آقا میرے مالا اس سارے مجمع میں تجھے کسی کا آنسو پسند آیا کسی کا آنسو پسند آیا کسی کا دھوٹ میں کھڑا ہونا پسند آیا تو ہم سب کو شبول فرما لیں کبول فرما لیں اگر تو شبول ہونے کے قابل لیں تو ہمارے موں کو مار دے ہمیں بھتار دے بھتار لیں تو یہ حق اور بھتار تو قبول کر لیں تو ترا احسان و خضل ہوگا تو عدل نہ فرما تو خضل فرما تو عدل نہ فرما تو احسان فرما اور اس سارے مجمع کو ان کے اہل و عیال کو ان کے دوسر زیر آباروں کو قبول فرما لیں تو بیمارا شہدے تو مقرول کر دے آداخر آدھ تو علاوہ اولاد دے دے جن کو زیدی نیت کر دے جن تنگ دستے فراحی دے دے جن لڑنے صلح کر دے جن روحوں میں منا دے جن بچھروں میں ملا دے ہمارے دلوں کے دشت کے بارے میں صاف کر دے ربنا آجنا فجنیا حسنا فلاخرہ حسنتا وقین آزادا نار وصل اللہ تعالیٰ لنبی الكریم آمین برحمت کا یارحم الرحمن موضوع ہے دولت کے پجاری سیار کرتا علمی کسیدھر خات کے سیدھر اور سیدھی ملنے کا پتانو فامانو علمی کسیدھر دکھان نمبر ٹاچ مر تبلیغی مرکت مردی مرز فاطمہ پلازا بلک نمبر سیدھر فجرلی ایلیا کراچی علمی کسیدھر خون نمبر ٹکس ایک ٹپل 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 Batuman ٹپل 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 ٹ‑٠٠٠٠٣